موسیقی یہ ہمارا پورانا مالا ہے ہمارا پورانے گھر ہیں یہاں پر مابستی شفت ہونے سے پہلے ہم ادھر یہ سیٹی ہے اچھ ریف تو یہ مسجد ہے یہاں کی یہ دیکھیں یہاں پر کھیل کے ہم بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اگر اندر جائیں گے تو یہ دربار ہے میں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ ادھر سے ہی چلتے ہیں آجیں مغتوم جہانیاں جہان گشت ان کا نام ہے اور بہت بڑے مطلب ولی ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم مطلب انہی کی اولاد میں سے ہیں ہم بھی سید ہیں نا تو آجیں یہ مولا علی ہے ان کا قدم مبارک جو لوگ اقیدت والے ہیں انہوں نے تو دیکھا وہاں شاید تو جنہوں نے نہیں دیکھا تو ان کو یہ دیکھیں کہ مین گیٹ مین گیٹ وہ ہے وہ والا اور یہ بیک گیٹ ہے جو آجیں یہ ہے اندر چلتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں قدم مبارک حضرت مولا مشکل کشاہ یہ یہ دیکھیں یہ پتھر بھی انہوں نے پاؤں رکھا تھا تو یہ نا پتھر ہی پکنے گیا تھا یہ دیکھیں تو اس طرح سے بنا ہوا ہے یہ وہ مغدوب جانت جانگشت ہے انہوں نے اپنے ساتھ مطلب یہ وہ لے کے آئے تھے جب یہاں پیدت ان کی مدربار کے ساتھ ہی بنوائے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بہت نیچے تھا یہ جتنا پتھر ہے یہاں تک تھا تو اب یہ اوپر آتا جا رہا ہے اب اس میں کتنی سا چاہیے کوئی پتہ نہیں تو یہ اوپر آتا جا رہا ہے اب یہ کہہ برابر ہوگا تو قیامات آ جائے گی یہ ہم نے سنا تھا بچپن میں مطلب اب اس پہ نہ ہم کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں نہ ہم پہ بات کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نکنے ہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ سامنے دربار ہے یہ دربار کی سائیڈ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ کچھ لوگ منوتی وغیرہ مانتے ہیں مطلب منوتی ہوتی ہے کہ منت ہوتی ہے جو چیز بھئی یہ ہماری پوری ہو گئی تو ہم دھاگا واقع کھول کے تو وہ کچھ چلائیں گے دیکھ بے پکا کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے دھاگیاں باندھے ہوئے ہیں لوگوں کو یاد ہوتا ہے کوئی ایک گٹھان دیتا ہے کوئی دو گٹھانیں دیتا ہے یہ دیکھیں ہر کوئی نے اپنی حساب سے باندھا ہوا ہے تو یہ کسی کی جب بھی مراد پوری ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ چلاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے لنگر کھائے ہوئے ہیں جمعراد کے جمعراد یہاں پہ دال روٹی ہوتی تھی وہ چلتی تھی وہ بہت کھائے ہوئے لائن میں لگ کے آج ہیں یہ دربار کی انٹرنس ہے یہ دیکھیں یہ سجادہ نشین ہے اور وہ یہ ہے ان کا اندر میں ایک سکیچ فوٹو بنا ہوئے ہیں جانگے آپ پاپ کر یہ چینکریں یہ وہ لوگ ہیں اندھب جو ان کے اولاد اور سجادہ ہیں اور وہ اور یہ دربار شریف ہیں تو یہ ساتھ ساتھ میں زیارت بھی کر رہا ہوں چلو اسی بہانے زیارت بھی ہوگی اصل مقصد تو زیارت ہی دا ہے یہ دیکھیں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں یہ اس طرح سے بنیا ہے یہ اس کو پھر یہ بہت قرآنی تھی تو اس کو ایک بار ریپیئر بھی کیا گیا ورنہ تو یہ بہت قدیم ہے تو اس ہو جائے اور یہ مطلب انہوں وہ جو آ رہے تھے تو سواریاں تو اس وقت نہیں اس دیوار پہ بیٹھ گئے یہ جو دیواریں اس پہ بیٹھ کے اس کو انہوں نے ہنٹر مارا تھا اور ہنٹر بھی نہیں تھا تو یہ جو سامب ہے نا اس سامب کو ایسے پکڑا اور ایسے ہنٹر کی طرح کیا ہے تو یہ جہانیہ پاک ہے تو یہ ہنٹر بن گیا اور دیوار چلنے لگی اس دیوار پہ یہ آئے تھے تو یہ اس طرح سے یہ پھر دیوار بھی ایسے ٹھرا دیئی اور یہ بزرگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو بھی مطلب ہے یہ سجادے وغیرہ ایک کے بعد ایک وہ ان کو یہاں پہ دفنایا جاتا ہے اور یہ دربار شریفے چلیں میں فاتح وغیرہ بڑھ کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں چلے جی یہاں سے نکل رہا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ سارا یہ قبر بستان ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور اور یہ جو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں اور اس کے ساتھ یہ مسجد ہاں جاتا ہے اور وہ دربار ہے یہ میرے چاچو کا گھر ہے یہ قدیم گھر ہیں پرانے وہاں پہ وہ اس جگہ پہ ہمارا گھر ہے وہ بھی میرے واسکیز نہیں ہیں ورنہ میں وہ بھی دکھاتا آپ کو یہ تو اچھانا کی براہ چکر لگا چلے میں نے کہا آپ کو دکھا دے تو کہتے ہیں اس کا یہ جو درخت ہے یہ انہوں نے خود دیو گایا تھا تو اس کو کٹ گئے تو گلے وغیرہ میں یہ دھاگے سے باندھیں تو طبیعت و طبیعت کو جو بھی سین ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں کوئی بھی مماریوں اچھا یہاں صحیح ہے ابھی نکلتے ہیں ادھر جلتے ہیں تو وہ آگے جا کے آپ کو خضر الدین لڑا کو میرا بائٹر ہے خضر الدین لڑا ہے خضر الدین لڑا ہے ان کا بھی میں آپ کو یہ دربار دکھاتا ہوں تو صحیح ہے اس طرح سے یہاں پہ بہت ساری دربارے ہیں مطلب سوہ لاکھ ایک لاکھ پچیس زار پیر کہتے ہیں یہ مسجد آجات ہے یہ بھی بہت پرانی ہے یہ بابِ دمبیر ملدون جان کا خضر فضر الدین لڑا یہ انٹرنس ہیں اور یہ دیکھیں یہ کھوئی ہے یہاں پہ کونہ جس کو کہتے ہیں یہ بہت نیچے ہیں تو یہاں پہ کونہ ہوتا تھا سارا سسٹم ہوتا تھا اب تو وہ حالات بدل چکے ہیں کھلی ہو وہ بہشتی دریئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے دادا بو ہیں وہ نانا بو ہیں اور وہ ان کے بھائی ہیں تو اس طرح ہوتا ہے وہ بہشتی دریئے یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ ساری قبرستان کیا آلے چچا ٹھیک ہو وہ بی بی ہے تو اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جھولا دیتے ہیں یہ دربار ہے درس فضر الدین لڑا بخاری تو اس طرح سے یہاں پہ بھی یہ سین ہیں یہ سجادے وغیرہ یہ ان کا پورا مطلب شجرہ لکھا ہوا ہے یہ بارا یہ دیکھیں یہ آخری سجادے ابھی یہ مطلب ان کی ڈیت ہوئی تھی ابھی یہ جو ہیں یہ انکل ہیں اور یہ ابھی مطلب زندہ ہے تو یہ دیکھیں یہ دربار شریف ہے حضرت فضل دین لڑا اس طرح سے ہیں یہ سارے سجادے 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 وہ دیکھیں ان کے یہ جو لاسٹ والے ہیں یہ والے ان کی وہ مزار ہیں وہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا بھی ہیں کوئں کیا ہے سجاد محمد باقر بخاری المحلوب نورایہ سے تو اس طرح سے چلیں میں یہاں بھی فاتحہ پڑھتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں یہ بھی عیدے کے سیم ایسی بننے یہ مرمت ہوئی تھی نا ساتھ ساتھ تو اس طرح سے ہوئی تھی اب وغیر کب ٹائم ہے یہ دیکھیں یہ ایکزٹ ہے تو میں یہ فاتحہ پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں آپ چلیں یہاں سے نکلتے ہیں وہ دروازہ وہاں پہ کہتا ہے وہاں پہ بیوی کی دعا کرتا ہے وہاں سے دعا ملتے ہیں تو پرانے قدیم قدیم ہیں تو یہ وہاں نہ بھون رہے آزان اور یہ بعد میں بتاتا ہوں سنتaguaہ سنتaguaہ سنتagua Estamos مجھے سنتaguaہ مجھے وہاں سے کہاں وہاں پڑھ ہیں انہوں نے مردوں کو اجازت نہیں آتی ہے دیکھیں جی تو اس طرح سے یہ سب پرانے گھر یہ چاچو کا یہ بڑے چاچو کا گھر ہے یہ ان سے چھوٹے چاچو کا گھر ہے مطلب یہ انہوں نے محمد ابھی کرائی ہے یہ نہ آگے ورنہ یہاں پر لکڑی کے گیٹ اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں پرانے ڈیزائن یہ سب ہاتھوں سے مانے پر ابھی ہمارے گھر کی مچابی ہوتی وہاں دکھاتا وہاں پہ بہت سارے ڈیزائن ہیں مطلب ایسے ڈیزائن ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آگا کہ ہاتھ سے بنو اس وقت یہ سب چیزیں سانچے مانچے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو ہاتھوں سے ہی بنائے جاتے تھے تو ابھی آرہوں میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا رہنے کا نہیں ہے وہاں پہ اتنا مطلب گھنڈر بنو ہے تو ابھی یہ کزن وغیر آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم بیٹھیں گے باقی یہ ہے کہ یہ چاچو کا گھر ہے یہ مامو کا گھر ہے یہ پوپو کا گھر ہے یہ ساری مرمت ہوئی ہیں اندر سے یہ حال ہوتا ہے کیا کیا؟ اچھا یہ چاچا کا گھر ہے یہ گھر ہے اور ہمارا گھر وہ اٹیچ ہے ایک ساتھ 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 کبرستان ساتھ ساتھ گھر ہے کچھ تو گھر ہے کبروں پہ ہی بنے ہوئے یہ ہمارا گھر ہے کیا ہے کیا ہے یہ دیکھیں یہ مٹی یہ دیکھیں یہی ڈیزائن دیکھیں یہ لگتے ہیں ہاتھوں سے بناد بھائی یہ ہاتھوں کی بناد اندر تو بہت اچھے اچھے ہیں تو یہاں بھی رہنے کا سمی ہم یہاں پہ رہے ہیں بھائی تو یہ سارے ہم سائے ہیں تو یہ محل ہے مطلب ہمارا پرانا پرانا محل ہے تو اب یہ دیکھیں کچھ گھر تو کبروں پہ ہی بن ہوا ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ جنات وینات بھی ہیں ابھی یہ جانیاں پاک کے مسجد ہیں اس میں نباز پڑھتے ہیں نباز پڑھ کے پھر بات کرتے ہیں مرسائر دا بجو بے یہ ایک ازان ہے ہمارے یہ بھائی جان آجاں نباز پڑھ لیں اس کے بعد باقی کہاں یہ مسجد آپ کو پہلے میں دکھا جاتا ہوں ابھی نباز پڑھ لیا ہے تو دو وہ دیکھیں چاہر یہ تو بہت بڑا چاند ہے دو قدر نہیں لگ رہا تین چار کا لگا چار قدر نہیں تین کا تو ہو گئی صحیح ہے تو نباز پڑھ لی ہے چلیں دیکھتے ہیں ابھی تو ادھر ہوں جب جائیں گے تو پھر بتاؤں گا آپ کو ابھی تو نہیں ٹھیک ہے پھر اوکے پھر آج ہے ایک سู مشارہ سگ発 سوars қورا ڭالا